اسلام علیکم دوستو کیا آل امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی ممتاز علی بٹو کا جیالہ آج میں آیا ہوا ہوں اپنے اس تھر کے علاقے میں جہاں پر لوگ بولتے کہ پانی نہیں ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہے بڑی شدت ہے وہ علاقہ صحیح نہیں ہے آج جیجل فارم پہ چھوڑ کینٹ سے آگے تقریباً تین کلومیٹر کی دوری پر جیجل فارم ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو چلو چلتے دیکھتے اور یہاں پر کیریہ بھی لگ گئی ہے ابھی کچھے عام لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اتنا مزا آ رہا ہے لیکن ابھی روزہ ہے اس کو جو ہے وہ دل نہیں کر رہا ہے کہ اس کو بندہ کٹے اور کھائے کھانے کا دل تو کر رہا ہے لیکن روزہ ہے تو ماشاءاللہ بہترین ابھی یہ تو چھوڑا سا کلب ہے آگے چلتے ہیں جہاں پر انہوں نے جو ہے بہت ہی بہترین ایک سسٹم بنایا ہوا ہے یہاں پر بہری بھی لگی ہوئی ہے لیکن وہ کافی دور ہے وہاں پر جانے میں کے لیے میرا ویڈ تھوڑا زیادہ ہے میرا دم کل جاتا ہے تو کیونکہ یہ کھیتباری والا نظام ہے اس کو میں خود کھیتباری کا کام کرتا تھا لیکن ابھی چھوڑ دیا ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اور جہاں پر بہری لگی ہوئے اس طرف ہم چلتے ہیں اور یہ ایک جو ہے مزدور لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے یہ جو ہوایں چلی ہیں اس میں بیری کا جو ہے بیریاں گر چکی ہیں یہ جو ہے نا کہری کہتے ہیں اس کو یہ مزدور کام کر رہا ہے اس میں کہری جو ہے وہ گری ہیں بہت زیادہ ہوایں لگی ہیں اس وجہ سے تو وہ جو ہے اٹھا رہے ہیں ابھی اس کو بھی فروخت کریں گے جا کے بازار میں تو بہترین ما شاء اللہ باغی چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم آگے چلتے اور ارے واہ بھائی ما شاء اللہ یہ یار بیری بیری نہیں ہے یہ جو ہے نبو ہے نبو کا کافل سالہ انہوں نے جو ہے باغ لگایا ہوا ہے ما شاء اللہ بہت خوبصورت ابھی میں چھوٹی سی ایک نہر ہے اس کے اندر سے گھوم رہا ہوں مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے میں اگلی طرف کراس کروں ابھی آگے تھوڑا راستہ مل رہا ہے میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ لگے ہوئے فالسے ما شاء اللہ بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جو ہے نا فالسے تیار ہو رہے لگ رہے اس فالسے کے بیچ میں بھی جو ہے نا عام کے جو ہے باغ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے گاؤں آئے ہوئے تھے نا تو ٹائم پاس ہونا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں اس لئے نکل آئے باغ ایچھے کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی بہتری تو یہ سارے لائن میں اس کو تقریباً میں چھوٹا تھا اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا تقریباً پانچ سات سال پہلے کی باتیں یہاں پر میں آیا تھا تو یہاں پر خالی میدان تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ نبو جو ہے ابھی لگایا ہے انہوں نے یہ سارے نبو کے پیڑے اور ایک ایک جگہ پہ جو ہے نا انہوں نے آم کا جو ہے باغ بھی لگایا ہوا ہے ما شاء اللہ خوبصورت اس کے اندر جو ہے بہترین کیریاں لگی ہوئی ہے اور یہ چھوٹی سی ایک نہر ہے یہاں سے جو ہے پانی کی نکالی ہوتی ہے ابھی یہاں سے جو نا انہوں نے کانٹے دے کر بند کر دیا راستہ تو یہاں سے اترتے ہیں ما شاء اللہ بہترین اور یہ کچھ جو ہے نبو کے وہ تیار نہیں ہوئے لیکن نبو لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے خوبصورت تمام بہترین تو ابھی آگے چلتے ہیں تو یہ جو ہے تھر میں اکثر ایسی چیزیں یہ اس کا جو ہے ابھی تھر میں اس کو چوروں بولتے ہیں لیکن تھری زبان میں بھی سندھی میں بھی یہی بولتے ہیں اردو میں مجھے نہیں پتا اس کو کیا بولتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اندر سے لیکن ابھی اندیرہ آگ چکا ہے اندر تو نہیں جا سکتے چلو اس کے باہر کے بناظر آپ کو دکھاتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور یہ پانی کے ٹینکی بنائی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے کچھ باغشہ لگا ہے لیکن اس میں جو ہے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں زیادہ جہاں پر جو ہے نا ہوایں جب چلتی ہیں نا اس موسم میں یہ جو ہے نا آم پکنے کی موسم ہے اس میں زیادہ جب ہوایں چلتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا جل جاتے ہیں پھول اتنا گرماش جو ہے نا بہت ہیٹ وہ برداشت نہیں کر پاتے تو یہ ما شاء اللہ انہوں نے ایک بیل بھی لگائی ہوئی ہے یہ اس کیکڑ کے پیڑ کے اوپر چڑھ ہوئی ہے اس طرف بالکل رہگستان ہے یہ پوری اوپر تک پہاڑی جاری ہے تو یہاں سے آگے ہم نہیں جاری ہے ہماری منزل ختم ہے ہم بڑھتے آگے کی طرف